بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے اب اگر اپنے فیمڈی میں دیکھے اپنے فرینڈز میں دیکھے یا اپنے سرکل میں دیکھے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ آپ کو اٹریکٹ کریں گے آپ کو اچھے لگیں گے بہت سارے ایسے لوگوں گے جو کہ آپ کو بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ریل لائف سے بھی ہوتا رہتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں فیلمز کی یا موویز کی یا ڈراما کی تو اس میں جو کریکٹر ہوتا ہے ہیرو کا یا آپ ہسٹری میں اگر دیکھتے ہوں کسی ہیرو کا اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہو تو وہ ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں چاہے ان کی شکل ایوریج ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیں اچھے اس لئے لگتے ہیں کیونکہ ان کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ سچائی کے لئے کڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ برائی کے خلاف کڑے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں on the other side اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاتھ خیر لوگ ویلن کو لیتے ہی ایسے ہیں کہ بندے اس کو ہیٹ دے یا بندے کو وہ پسند نہ آئے بٹ ان کا کریکٹر جو ہوتا ہے یا ان کے جو کردوت ہوتے ہیں یا وہ جو برائی کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کا جو ایمیج ہمارے مائن میں بنتا ہے تو وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے تو اسی طرح یہ چیز ریل لائف میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ اخلاق سے بات کرتا ہے آپ کا خیال لگتا ہے آپ کو اچھے سے ڈیل کرتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے تو اس کا ایمیج آپ کے مائن میں اچھا بننے لگتا ہے اور اسی طرح on the other side اگر ہم دیکھیں جو بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایمیج ہمارے مائن میں خراب ہوتا ہے اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہوتا تو اسی بحث پہ کچھ بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اچھے لگتا ہے کچھ بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں وہ کہتا ہے نا کہ بیوٹی لائز ان دہ آئیز آف بی ہولڈر تو ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کو آپ اچھی نظر سے دیکھتے ہو تو وہ بندہ آپ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے آپ کے مائن میں وہ اچھا ہوتا ہے اور دنیا کے سامنے بھی آپ اس کو اچھا ہی پریزنٹ کرتے ہو اس کے علاوہ جس بندے کو ہم بری نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ بندہ برا بن جاتا ہے اس کی ایمیج جو ہوتی ہے وہ ہمارے مائن میں نیگٹیو ہو جاتی ہے اور دنیا کے سامنے بھی پھر ہم اس کو نگیٹیو ہی انٹریڈیوز کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ یہ سوچ کے شادی کرتے کہ میں دنیا کے سب سے خوبصورت بندے سے شادی کرنے والا ہوں یا کر رہا ہوں اور وہ کل شادی کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی پوری لائف سپوائل ہو جاتی ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ٹینشن سے بر جاتی ہے بہت زیادہ جگڑے ہونے شروع ہو جاتے تو اس بندے کا ایمیج آپ کے مرن میں برا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت بندہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو برا لگنے لگتا ہے لوگوں کے لیے وہ بے شک خوبصورت ہو آپ کے لیے وہ برا ہوگا کیوں کیونکہ آپ کے مرن میں اس کی ایمیج نگیٹیو بن جاتی ہے یہ اگر آپ کو بھی اگر اپنے آپ کو پیار کروانا ہے کسی سے تو اس کا کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے اور آپ کسی سے زبردستی کر بھی نہیں سکتے اور یہ پھر ریورس بھی نہیں ہوتا تو you have to build yourself you have to build your character آپ نے اپنے اخلاق اچھے کرنے ہوتے ہیں آپ نے اپنے ہینڈلنگ اچھی کرنے ہوتے ہیں کہ آپ بندے کو ہینڈل کیسے کرتے ہو اپنے اخلاق کو اچھے کرنے ہوتے ہیں اپنے آپ کو یا اپنے ایمیج کو اس بندے کے مائن میں اچھا بنانا ہوتا ہے تو تب جا کے آپ اس بندے کو اچھے لگنے لگو گے اگر آپ اپنا ایمیج جو ہوتا ہے وہ اگر آپ نگیٹیو بیلڈ کرتے ہو کسی کے مائن میں تو پھر آپ کبھی بھی اس کے mind میں اچھے نہیں ہوں گے وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں بندہ بہت زیادہ اچھا ہے فلاں بندہ بہت زیادہ برا ہے تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں یہ لوگ آپ کے سامنے اس بندے کو introduce کیوں ایسے کرتے ہیں کیونکہ ان کے mind میں اس کا image جو ہوتا ہے وہ یا negative ہوتا ہے یا positive ہوتا ہے positive ہوگا تو اچھا introduce کریں گے negative ہوگا تو آپ کے سامنے اس بندے کو negative introduce کر دیا جائے گا تو اگر آپ نے بھی اپنی life میں یا اپنے آپ کو لوگوں سے پیار کروانا ہے تو یا آپ اپنے کریکٹر کو ایسے ضرور بیلڈ کریں کہ آپ کو لوگ چاہے آپ اپنے the way you talk آپ اس ہینڈلنگ کو اچھا کریں اس کے علاوہ آپ اپنے کریکٹر کو اچھا کریں آپ اپنے اخلاق کو اچھا کریں تو آپ کی image جب لوگوں کے minds میں positive بنیں گی تو لوگ آپ کو پیار کرنے لگیں گے تو آپ کی ویڈیو بس چھوٹی سی تھی یہ science of attraction پر بیس تھی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچیں چینل پر وزیٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ see you in the next one اللہ حافظ